السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں وہ بھی صرف چھ سال میں تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدعاء للنساء اللہ تیہدین العرسہ وللعروس باب الدعاء احازہ باب الدعاء مبتدہ محضوف ہے یہاں ترجمہ ہوگا ان عورتوں کے لیے دعا کا بیان جو عورتیں دلہن کو بھیجتی ہیں وللعروس دلہنوں کو بھیجتی ہیں وللعروس اور دلہن کے لیے دعا کا بیان کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی نکاح ہوتا تھا تو رواج یہ تھا کہ عام طور سے پہلے نکاح ہو جاتا تھا پھر کچھ سال کے بعد اس کی رخصتی ہوتی تھی اس کو شوہر کے گھر پہنچایا جاتا تھا یہ رواج تھا جیسے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رزبان یہاں پر جو حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کر رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک رخصت کرنے گئیں کمرے تک پہنچانے گئیں تھی تو رخصتی ہوتی تھی تو کچھ عورتیں یا ایک یا دو یا چند عورتیں مل کر لڑکی کو دلہن کو اس کے شوہر کے گھر چھوڑنے جاتی تھی یہ ایک رواج تھا تو اب جو عورتیں وہاں چھوڑنے گئیں ان عورتوں کے لیے دعا کرنے کا بیان ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر رخصت کرنے والی جو عورتیں ان کو دلہن کو پہنچانے آئی ہیں ان عورتوں کے لیے وہاں کے موجود لوگ دعائیں کریں اور ساتھی ساتھ جو دلہن آئی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں یہ دعا کرنا ثابت ہے حدیث پاک سے یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمت و الرزوان جو حدیث ذکر کریں گے اس میں یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نو سال کی ہو گئی تو ان کو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں رخصت کرنے گئیں اور وہاں پہنچا کر آئیں جب وہاں پر پہنچیں تو آپ کے حجرہ مبارکہ میں کچھ عورتیں تھیں انسار کی تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارکہ میں جو انسار عورتیں تھیں ان عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے بھی دعائیں کی اور حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ خود دلہن تھی ان کے لیے بھی دعائیں کی تو یہ بات کہ رخصتی کرنے والی عورتوں کے لیے دعائیں کرنا دلہن کے لیے دعائیں کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کرنا چاہیے یعنی برکتوں کی دعائیں کرنا بھلائیوں کی دعائیں کرنا اسی کو امام بخاری علیہ رحمت و الرزبان نے اس باب میں پیش کیا ہے یہ باب ہے ان عورتوں کے لیے دعا کرنے کا جو عورتیں دلہنوں کو پہنچاتی ہیں وللعروس ایسی ہی دلہن کے لیے بھی دعا کرنے کا بیان ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فروانیں قال انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی علی بن مسحر نے وہ روایت کرتے ہیں عن حشام حضرت حشام سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے والد عربہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے تزوجنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتتنی امی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا فأتتنی امی تو میری والدہ مجھ کو لے کر آئی فَأَدْخَلَتْنِدْدَّارَةُ تو میری والدہ نے مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل کر دیا فَإِذَا نِصْبَةٌ مِّنَ الْاَنصَارِ تو دیکھا کہ وہاں اس گھر میں انساری کچھ عورتیں تھیں فیل بیت گھر میں تھی کچھ عورتیں انساری کچھ انسار کی عورتیں اس گھر میں تھیں فَقُلْنَا تو وہ عورتیں بولیں جیسے ہم داخل ہوئے تو عورتوں نے کہا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَتِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِن یہ انہوں نے کہا یہ دعائیں دیں عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَتِ اَتَيْتِي عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرْكَتِ ہے یا فیل محضوب اس طور سے مال لیں گے اطا لکم اللہ علی الخیر والبرکتی اللہ رب العزت تم کو خیر و برکت پر دراز فرمائے ہے نا کچھ بھی فیل محضوب مان لیں گے برحال انہوں نے دعائیں کی علی الخیر والبرکتی بھلائیوں پر رہو برکتوں پر رہو اللہ برکتیں فرمائے وہ اتردما وعلا خیر طائر اور بہتر نصیبہ ہو خیر طائر کا مانے کیا ہے بہتر نصیبہ ہمارے یہاں پر بھی عام طور سے بچیوں کو لڑکیوں کو لوگ یہی دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے ٹھیک ہے تو جو ہمارے یہاں پر معاشرے میں لڑکیوں کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں عام طور سے لوگ خاص کر بریلی شہر میں تو یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کے لیے عام طور سے دعا یہی کرتے ہیں لوگ عام لوگ ان پر لوگ بھی یہی دعا کرتے ہیں لڑکی کے لیے اگر دعا کی جائے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے تو اس عرفی بات جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر جو رائج ہے حدیث پاک سے میل کھاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر حدیث پاک میں جو یہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ نصیبہ اچھا ہو یہ دعائیں کی اب دیکھئے باب باندھا تھا امام بخاری نے باب الدعاء لنساء اللہ تیہ دینا کہ جو عورتیں دلہن کو پہنچا رہی ہیں ان کے لیے دعا کا بیان ہے یہ اب یہاں پر حدیث پاک میں تو کہیں یہ نہیں آیا کہ کہیں ایسے الفاظ نہیں آئے جس سے یہ پتا چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کیلئے دعا کی تھی الفاظ نہیں آئے لیکن زمنا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں حضرت عائشہ نے فرمایا فَأَدْخَلَتْنِدْدْدَارَةَ تو میری والدہ نے مجھے گھر میں داخل کر دیا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَنْ انساء تو دیکھا کہ وہاں پر تو بہت ساری انساء کی عورتیں تھی گھر میں تو انہوں نے یہ دعا کی تو اسی دعا یہ دعا کس کیلئے کی حضرت عائشہ ہے اور حضرت عائشہ کی والدہ ہے انہی کے لئے دعا کی اسی لئے امام بخاری نے باب بہی باند دیا کہ عائشہ خود دلہن تھی ان کی والدہ انہیں پہنچانے گئی تو یہ اسی سے سمجھ مارا ہے کہ ان عورتوں نے جو دعائیں کی انہی کے لئے دعائیں کی لہذا پہنچانے والی عورتیں اور دلہن کے لئے دعا کرنا یہ بہتر ہے حدیث پاک سے ثابت باب من احب البناء قبل الغزوی یہ باب ہے اس کا کہ جو شخص زفاف پسند کرے غزوہ سے پہلے کیا مطلب مطلب یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کسی سے نکاح ہوا کسی عورت کا مرد سے نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اب ہی وہ آپس میں مجامعت نہیں کر پائے صحوت حاصل نہیں ہو پائی ہے کہ اچانک اعلان ہو گیا جنگ کا کہ جنگ میں چلنا ہے تو اب آیا کہ اس شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جنگ میں چلا جائے یا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پہلے ملے یہ دو باتیں ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے اس باب کو باندھنے کا یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی سے جس کو زفاف حاصل نہیں ہو پایا ہے اور جنگ کے لیے بھی جانے کا اعلان ہو چکا ہے جنگ کے لیے جانے کی خبر آ چکی ہے تو حدیث پاک سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اس شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے اس سے زفاف حاصل کرنا چاہیے زفاف کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں جنگ کے لیے جائے اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پہلے ملے تاکہ جنگ میں اس کا دل اور دماغ منتشر نہ ہو اور سکون اسے میسر ہو تو یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان نے یہاں پر یہ باب باندھا فرماتے ہیں باب من احب البناء قبل الغزب یہ باب ہے اس حکم میں کہ کسی شخص نے زفاف کو پسند کیا قبل الغزب جنگ سے پہلے حدثنا محمد بن العلی قال حدثنا بن المبارک عن معمر عن ہمام عن ہمام عن ابی حریرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن علی نے قال انہوں نے کہا حد دسنا ابن المبارک ہم سے حدیث بیان کی ابن مبارک نے روایت کرتے ہیں معمر سے ہمام ابن منبی سے روایت کرتے ہیں عن ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سرکار نے فرمایا غزہ نبی من الانبیاء انبیاء میں سے ایک نبی نے جنگ کی اب کون سے نبی تھے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے اور ایک قول سرکار نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی نے جنگ کی فقال لقوم ہی تو ان نبی نے اپنی قوم سے فرمایا لا یتبعنی یا لا یتبعنی بھی پڑھ سکتے اس کو لا یتبعنی یا عین کے سکون کے ساتھ فیلے نہیں لا یتبعنی رجل ملک بضع امراء میری اتباع وہ شخص نہ کرے میرے ساتھ میں وہ شخص نہ چلے ملک بضع امراء جو کسی عورت کی بوزا کا مالک ہوا بوزا کا مالک ہونے کا مطلب جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ اس کے بوزا کا یعنی عضو مخصوص کا مالک ہوا شوہر صرف اس پر مخصوص ہی کا مالک ہوتا ہے پورے جسم کا مالک نہیں ہوتا ملک بضع امراء تن کوئی ایسا آدمی میرے ساتھ نہ چلے جو کسی عورت کی بوزاع کا مالک ہوا وہ ہوا یورید اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زفاف کرے دخول کرے یہ چاہتا ہے اور وہ اب تک اس کے ساتھ زفاف نہیں کر سکا ہے دخول نہیں کر سکا ہے تو ایسا شخص میرے ساتھ نہ چلے اس سے حکم ہمارے ائمہ نے یہ بیان کیا کہ جس کی نئی زفاف حاصل نہیں کر سکا ہے یا یہ کہ دخول نہیں کر سکا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ رہے اور اس کے بعد میں جائے اس کو مقدم کرے کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ جاتا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہوگا دل جمعی نہیں ہوگی اس لئے ہمارے ایمہ نے حکم دیا کہ پہلے اس کو مقدم کرے یہ پسند ہے یہ محبوب ہے باب من بنا بی امرات وحی بنت تسع سنینہ یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے زفاف کیا دخول کیا اس حال میں کہ وہ نو سال کی ہو اس باب کو امام بخاری علیہ رحمت ورزبان کے باندھنے کا مقصد یہ ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا جب کہ آپ کی عمر چھ سال کی تھی اور آپ کی رخصتی ہو کر سرکار نے ان کے ساتھ زفاف کیا اس حال میں کہ جب ان کی عمر نو سال تھی اس حدیث کو لے کر کچھ اسلام مخالف اناثر جو ہیں ترہ ترہ کی بکواسے بھی کرتے رہتے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توہین بھرے جملے بھی پھینکتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی سے آپ نے ایسا کیا اب اس حدیث پاک سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی ہمارے ائمہ نے جو یہ بات کہی سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں ہمارے ہندوستانی معاشرے اس کے مقابل عرب کا معاشرہ جو ہے عرب کی نشو نومہ جو ہے عرب کا رہن سہن جو ہے وہاں پر بچوں کی گروت اور ان کی نشو نومہ اور ان کا بڑھنا جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ ان کی غزائیں وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم اپنے یہاں پر محض کبھی لذت کے طور پر کبھی کبھی کھاتے ہیں ان لوگوں کی غزائیں بھی وہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پانچ سال کا بچہ جتنا چھوٹا لگتا ہے وہاں پر پانچ سال کا بچہ اتنا بڑا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پر نو یا دس سال کا بچہ ہو تو غزاؤں کے کھانے کا فرق ہوتا ہے ماحول کا فرق ہوتا ہے آب احویٰ کا فرق ہوتا ہے ہندوستانی معاشرے میں بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر جن کے بچے اور بچیاں دس سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ وہ بلکل جوان ہوں کڑیل جوان ہوں وہی پر کچھ گھر ایسے بھی نظر آئیں گے کہ وہاں پر پندرہ سال کا بچہ بھی ایسا لگے گا جیسے کہ دوسری جگہ کا دس سال کا بچہ ہو عام طور سے ہمارے یہاں پر بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے اور عرب میں تو عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی نشنومہ بہت اچھی ہوتی ہے دس سال کی عمر میں وہاں پر بچیاں عام طور سے بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کا جسم ایک ملت صحیح ڈیل ڈول والی عورت کی طرح نظر آنے لگتا ہے اب جب یہ معاملہ ہے جب عرب کی یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یہ بات کوئی آپ کے ذہن سے بعید نہیں کہ اگر نو سال کی عمر میں وہاں پر لڑکی کی رخصتی ہو جائے کیونکہ لڑکی اتنی بڑی ہے جو دخول اور مجامعت کو برداشت کر سکتی ہے کر سکتی ہے تو اس کی رخصتی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہی بات تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیل ڈول رہن سہن ان کی نشو نمہ اسی طرح کی تھی کہ آپ نو سال کی عمر میں ایک نوجوان نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی والدہ نے ان کی رخصتی کر دی لہذا اس بات کو لے کر جو لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں حرف زنی کرتے ہیں در حقیقت وہ لوگ حالات سے آشنا نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہ اور محدثین نے یہ فرمایا کہ لڑکی کی رخصتی کا جو معاملہ ہے وہ عمر پر نہیں ہے بلکہ لڑکی کی رخصتی کا معاملہ اس کی جسمانی نشو نمائی پر ہے محدثین نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جو چاہے دہ بارہ تیرہ سال کی ہو لیکن نشو نمائی اتنی حلقی ہے اس کی جس کی وجہ سے وہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں بھی شوہر کے ساتھ مجامعت برداشت نہیں کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی رخصتی کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور اگر لڑکی نو سال کی نہیں آٹھ ہی سال کی ہے لیکن اس کی نشو نمائی ایسی ہے کہ اس کے جسم کا ڈیل ڈول ایسا ہے کہ وہ مجامعت برداشت کر سکتی ہے اسے مجامعت میں تکلیف نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اس کی رخصتی کرنا یہ جائز ہے تو چونکہ ہر ملک کے حالات آب و ہوا رہن سہن نشو نمائی گروت یہ سب چیزیں جو ہیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے اپنے یہاں پر جن لوگ کے ذہنی نشو نمائی نہیں ہے جن لوگوں کی جسمانی گروت نہیں ہوتا وہ اپنے اوپر اپنی گندی ذہنیت پر دوسری جگہ کو بھی رقیاس کر لیتے یہ ان کی ناشنہ اور جہالت اور لاعلمی ہے ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے تو آپ نے باپ کا مطلب تو سمجھ لیا مفہوم سمجھ لیا ترجمہ لگاتے ہیں یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے عورت کے ساتھ زفاف کیا دخول کیا اس حال میں کہ وہ نو سال کی لڑکی ہو ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ ابن عقبہ نے قال انہوں نے کہا حد دسنہ سفیان ہم سے حدیث بیان کی سفیان سوری نے وہ روایت کرتے ہیں عن حشام ابن عروہ حشام ابن عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے اور وہ کہتے ہیں تزوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو حشام ابن عروہ جو ہے وہ روایت ہے عروہ سے اور یہاں پر جو عروہ ہیں وہ عروہ ابن زبیر ہیں اور یہ عربہ یہ تابعی ہے اور ایک تابعی براہ راست کہہ رہے ہیں تزوجن نبی کا فعل بیان کر دیں جبکہ انہوں نے نبی سے ملاقات تو ان کی ہے نہیں تو ایسا کوئی تابعی براہ راست سیدھے نبی سے بیان کرنے لگے کہ نبی نے ایسا ایسا کیا نبی نے ایسا کہا تو ایسی حدیث کو بٹا حدیث مرسل کہتے ہیں تو یہ مرسل تابعی ہے یہ حدیث یعنی یہاں پر تابعی نے اس میں ارسال کیا ہے اور اپنے شیخ جن سے انہوں نے حدیث سنی ان کو بیان نہیں کیا براہ راست سرکار کو بیان کر دیا اور کہا تو یہ کیا کہلاتا ہے مرسل تابعی تابعی ارسال کرے تو مرسل تابعی کوئی اور ارسال کرے تو اس کی مرسل ہوگی فرماتے ہیں ان حشام ابن عروہ سفیان صوری روایت کرتے ہیں حشام ابن عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں ان عروہ حضرت عروہ جو کہ تابعی ہیں انہوں نے کہا تصوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا وَهِيَ عِبْنَةُ سِتِّن اس حال میں کہ حضرت عائشہ چھ سال کی تھی وَبَنَا بِهَا وَهِيَ عِبْنَةُ تِسِن اور ان سے نکاح اور ان سے زفا فرمایا دخول کیا اس حال میں کہ وہ نو سال کی بیٹی تھی وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعَن پھر شادی کے بعد حضرت عائشہ رخصتی کے بعد حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو سال تک رہی یعنی نو سال تک سرکار کے ساتھ رہی اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اس سے پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر 18 سال تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا زاہری سے تشریف لے گئے باقی میں حدیث پاک کی توزی باب کا خلاصہ بیان کرنے کے وقت کر چکا ہوں باب البنا فی السفر یہ باب ہے اس بیان میں کہ سفر کے اندر بھی زفاف کیا جا سکتا ہے سفر کے اندر بھی زفاف منانا یہ درست ہے اگر عورت بھی سفر میں ہے تو سفر میں عورت کے ساتھ زفاف کرنا دخول یہ جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث پاک سے ثابت ہے امام بخاری علیہ رحمت و رزبان اس باپ کے تحت جس حدیث کو ذکر کرتے ہیں وہ وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت صفیہ بنت حی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور سرکار سفر ہی میں تھے وہیں پر ایک خیمہ لگایا گیا اور خیمہ لگانے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہیں زفاف کیا اور سرکار اس جگہ پر تین رات تک ٹھہرے رہے اور اس کے بعد سرکار نے حکم فرمایا لوگوں کو کہ ولیمہ کیا جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں دسترخان بچھایا گیا راوی فرماتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس میں دسترخان پر روٹی اور سالن نہیں رکھا گیا بلکہ اس پر خجورے رکھی گئیں پنیر رکھا گیا اور گھی رکھا گیا ان سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت صفیہ تھی ان کے ساتھ سرکار کا یہ ولیمہ خجور سے ہوا بارحال سفر میں تھے محل استشاد یہ ہے کہ سفر میں تھے سفر میں ہی حضرت صفیہ سے سرکار نے نکاح فرمایا اور نکاح فرمانے کے بعد وہیں پر زفاف بھی فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی نکاح کرنا بھی جائز ہے اور سفر میں زفاف کرنا بھی جائز ہے لیکن زفاف کے جواز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ برسرے برسرے ناس برسرے اشہاد لوگ سب دیکھ رہے ہوں اور آدمی زفاف بنایا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے حدیث پاک میں ہے کہ خیمہ بنایا گیا آڑ کی گئی اور پورا تنبو بنایا گیا اس کے بعد سرکار نے زفاف فرمایا تو آج اس سے سمجھ میں آیا کہ ان معاملات میں شوہر اور بیوی خاوند اور بیوی کے معاملات آفسی معاملات میں شرم و حیاء کا خیال ہر حال میں رکھنا چاہیے باب البنافی السفر حالت سفر میں زفاف کرنے کا بیان حدثنا محمد ابن السلام ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن السلام نے قال انہوں نے کہا اخبرنا اسماعیل ابن جعفر ہم سے ہمیں خبر دی اسماعیل ابن جعفر نے وہ روایت کرتے ہیں حمید سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے قال انہوں نے کہا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے بیچ بیچ میں تین دن تک سرکار نے قیام فرمایا یبنا علیہ بسفیتہ بنت حج اسی سفر میں انہی دنوں میں سفیہ بنت حج سے زفاف کیا جاتا زفاف کیا گیا اصل میں زفاف کا ترجمہ ہم بنا یبنی بنان سے زفاف کا ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں بیسے تو بنا یبنی بنان کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا گھر وغیرہ تعمیر کرنا گھر وغیرہ بنانا لیکن چونکہ عرب کا معاملہ یہ تھا اب وہاں پر ایسے پکے گھر تو اس وقت میں نہیں تھے عرب کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو دلہن کو جہاں پر بھی رکھا جاتا تھا اس کے اوپر تنبو اور خیمے وغیرہ تیار کر دیے جاتے تھے تو یہ تیار کرنا یہ تو بنا کہلائے گا اب وہ خیمے وغیرہ تیار کرنا جس مقصد سے ہوتے تھے وہ مقصد زفاف ہوتا تھا اس لیے زفاف وہاں پر خیموں سے اور آڑ وغیرہ سے تنبو سے خالی نہیں ہوتا تھا اس لیے بنا لفظ بول دیا جاتا ہے اس سے زفاف مراد لیا جاتا ہے اس مناسبت کی وجہ سے جن تین دنوں میں صفیہ بنت حیج کے ساتھ زفاف کیا جاتا فَدَعُوتُ الْمُسْلِمِينَ تو حضرتِ عَنَس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے مسلمانوں کو دعوت دی الى وَلِيمَتِهِ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وَلِيمَے کی طرف فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ حضرتِ عَنَس فرماتے ہیں تو اس وَلِيمَے میں نہ روٹی تھی اور نہ ہی گوشت تھا کچھ نہیں تھا سرکار نے دسترخان بچھانے کا حکم دیا سرکار نے دسترخانوں کا حکم دیا کہ دسترخان بچھائے جائے فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَتْتَمَرِ تو ان دسترخانوں پر خجور ڈال دی گئی مِنَتْتَمَرِ میں من تبعیزیہ ہے اس کا مطلب کچھ خجوریں ڈال دی گئی وَالْعَقِطْ اور پنیر ڈال دیا گیا وَالْسَمْنْ اور گھی ڈال دیا گیا یہ تین چیزیں فَقَانَتْ وَلِيمَتَوْ فَقَانَتْ وَلِيمَتَوْ تو یہی چیزیں سرکار کا ولیمہ تھا جس میں روٹی بگر ہیں فَمَا قَانَ فِيهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ تو مسلمانوں نے ولیمہ میں کھانے کے بعد کہا اِحْدَا اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اَوْمِمَّا مَلَقَتْ اَيْمِنُهُ یہ جو صفیہ بنت حیی ہیں یہ سرکار کی بیویوں میں سے ایک ہیں یا سرکار کی باندھیوں میں سے ہیں یعنی یہ سرکار نے ان کے ساتھ جو زفاف کیا ہے یا سرکار نے جو دخول اور فرمایا ہے یہ سرکار کی بیوی بن کر رہیں گی یا باندھی ہیں یہ کچھ مسلمانوں نے یہ پوچھا تو جواب میں بتایا گیا جواب کا خلاصہ بیٹا یہ ہے کہ باندھیوں کو عام طور سے پردے میں نہیں رکھا جاتا تھا اور جو بیوی ہوتی تھی اس کو پردے میں رکھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی ہو وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں وہ مہات المومنین ہیں ان تمام پر ان تمام کو پردے میں رکھنے کا حکم تھا کہ وہ پردے میں رہیں وہ دوسرے مردوں کو بھی نہ دیکھیں اور دوسرے مرد ان کو بھی نہ دیکھیں یہ ایک پہچان تھی تو مسلمانوں نے پوچھا آیا کہ یہ صفیہ بنت عوی جو ہیں یہ امہات المومنین سے ہیں یا سرکار کی باندھیوں میں سے ایک ہیں کون ہیں کیا بنیں گی یہ سرکار ان کو باندھی رکھیں گے یا امہات المومنین میں سے کیوں یہ ایک ماں بنیں گی یہ پوچھا فقال المسلمون تو مسلمانوں نے کہا احدا امہات المومنین او مما ملکت یمینو یہ امہات المومنین سے ایک ہیں یا سرکار کی باندھیوں میں سے کہ جس کے سرکار کا ہاتھ جن کا مالک ہے یعنی باندھیوں میں سے ایک ہے فقالو تو لوگوں نے جباب میں کہا انہجا باہا فہیا من امہات المومنین اگر یہاں سے جب سرکار رخصت ہوں گے یہاں سے کوچھ کریں گے جب اس جگہ سے تو دیکھ لیں گی کہ سرکار اگر ان کو پردے میں رکھتے ہیں تو یہ امہات المومنین میں سے ایک ہے اور سرکار ان کو پردے میں نہیں رکھتے ہیں تو یہ خادمہ ہوں گی فرماتے ہیں فقالو لوگوں نے کہا انہجا باہا اگر ان کو سرکار نے پردے میں رکھا فہیا من امہات المومنین تو یہ امہات المومنین سے ہوں گی وئن لم یحجبہا اور سرکار نے ان پر پردہ نہیں کیا فہیا من مما ملکت یمینو تو یہ ان میں سے ہوں گی کہ جن کا سرکار قات مالک ہے یعنی باندھیوں میں سے ہوں گی فَلَمَّرْتَحَلَى تو جب سرکار نے وہاں سے کوچھ فرمایا وَتَّعَلَهَ خَلْفَا تو اپنے پیچھے ان کے لیے حودج تیار کروایا کیا مطلب سائبان بنا دیا ایک حجلہ بنایا وَتَّعَلَهُ خَلْفَا تو سرکار نے اپنے پیچھے ان کے لیے بھی ایک حودج تیار کروایا جس پر تنبوتان دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب سرکار نے ان پر پردہ کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ اور حضرتِ صفیہ اور لوگوں کے درمیان سرکار نے حجاب کھینچ دیا تھا پردہ کھینچ دیا اس سے پتا چلا کہ وہ امہات المومنین سے ایک ہیں وہ باندھی نہیں ہیں لوگوں نے یہ سمجھ لیا بہرحال باب سے مناسبت اس حدیث پاک کو یہ ہے کہ باب میں یہ تھا الْبِنَا وَفِسْسَفَرَ اور سرکار نے ان سے جو زفاف فرمایا ہے وہ سفر میں ہی تھا خیبر اور مدینہ کے بیچ میں تھے اور وہاں پر سرکار نے تین دن قیام فرمایا پھر وہاں سے کوچ کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ سفر میں بھی میں زفاف کرنا زفاف منانا یہ جائز ہے